نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے کو دیے جانے والے خصوصی انٹرویو میں وینود کاملی نے دل کی خوب بھڑاس نکالی اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ ڈسپلن کی وجہ سے ڈراب کیا جاتا رہا لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے سابق بھارتی کرکٹر نے کہا کہ کھلاری بھی انسان ہوتے ہیں انہیں بھی ملک کی ہاتھ پر دکھ ہوتا ہے لیکن انیس سو چانوے کے ورلڈ کلپ سیمی فائنل میں شکست پر ان کے آنسوں کو مگر مچ کے آنسو کہا گیا میں رویا اس کارن کے لیے ہم بہت اچھا کرکٹ کھل کے ہم وہ کرکٹ میچ ہا رہے ہیں اور دوسرا ہے ہمارے قوم کے لیے جو اتنی آشائیں دعائیں اور سب کی نگاہیں ٹی وی پر تھی کبھی ہاتھی چلتے رہتا ہے جو کتے بھونٹے رہتے ہاتھی کو فرقنے پڑتا ہے کچھ تو یہی میرا ماننا تھا یہ ورل ٹی ٹوینٹی سے مطالق پینوت کاملی کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ سب دیکھتے ہیں دھرم شالہ نے ایک اچھا میچ گما دیا سیاسی طور پر جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بیٹنگ کمزور ہے ڈر پیدا کرنے والے بیٹسمن نظر نہیں آ رہے پاکستان مکمل ٹیم بن سکتی ہے انہیں ایک اچھا بیٹنگ کوچ چاہیے سابق بھارتی بلے باز نے پاکستانی خواتین کی ذہانت اور خوبصورتی کی تعریف کی اور گیت بھی کنگنایا انڈیا میں بیوٹیز ہے بہت بیوٹیز ہے لیکن پاکستان کی بیوٹیز ہے بیوٹی ویڈ بریلز واہو پتر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خودا جانا